بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آج ہم یونٹ نمبر 3 کو سٹار کریں گے جس میں ہم پڑھیں گے ارث ایز پلینٹ ارث ایز پلینٹ کیا ہے ٹھیک ہے سلیشنز پوزیشنز یعنی کہ آسمانی جو مقامات ہیں ان کی شیپ اور سائزز کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ آسمان پر سورج ہے چاند ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے وہ پڑھیں گے سو اس میں ہم تین ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں روٹیشن اور ریولیشن اور ریلیٹیڈ فینومینا ارث سٹیلیٹ مون لیونر اور سولر ایکلپس صرف یہ تین ٹاپک ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اپنے چیپٹر کا جو نام ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم سے پوچھ لیں ارث ایز پلینٹ کیسے ہے تو ہمیں اس کا پتا ہونا چاہیے سلیشنز کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے ڈسکس کرنے چاہیے جو اس چاپٹر سے پوچھے گئے ہیں تو ایک سوال بہت پوچھا گیا ہے سولر ایکلپس پانچ دفعہ پوچھا گیا ہے اور روٹیشن اور ریولیشن یہ بھی 2-3 ٹائن پوچھا گیا ہے روٹیشن اور ریولیشن مومنٹ یہ بھی پوچھا گیا ہے ایزے لاغ ٹھیک ہے سولر ایکلپس سیٹلیٹ مون یہ سوال پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے چلے یونٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ارث کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ارث ہے جو پلینٹ کیا ہے ارث is the third planet from sun in our solar system it is the only planet who spot life and referred as blue planet due to abundance of water approximately 70% water its surface cover زمین کو blue planet بھی گاتے ہیں کیونکہ یہاں پر 70% پانی پایا جاتے ہیں shape اور size کی بات کرتے ہیں the earth has a round shape it is the bowl the shape is result of planet rotation planet rotate کرتے ہیں اس کی shape round ہے ٹھیک ہے size equator is an imaginary line which the earth into two equal halves distance from one end to another end is called diameter its length is 12 950 km the total equator length is 4000 km the total area of the surface of the earth is about 5 10 million km square so یہ size کی بات ہوگی earth کے ٹھیک ہے equator سے اس کا size ہم نے دیکھا اس کا ڈائی میٹر دیکھا اور length کی بات کی ڈائی میٹر کے اور ہم نے بات کی equator کی length کی ٹھیک ہے اور ہم نے total area of the surface of the earth اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ کتنا ہے تو یہ تھوڑی سی information تھی earth has a planet کیا ہے اس کی shape اور size کیا یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے آگے بات کر لیتے ہیں اب پڑھیں گے topic number one movement of earth earth has two types of movements at the same time ایک rotation اور ایک revolution دو movements ہیں rotation اور revolution دونوں ہوتی رہتی ہیں یہ کبھی بھی static نہیں ہوتی move کرتی رہتی ہیں سب سے پہلے روٹیشن کو ڈسکس کرتے ہیں rotation the earth spin around its axis this is called rotation of the earth جب زمین اپنے ہی اردگرد گھومتی ہے تو اس کو rotation کہتے ہیں ٹھیک ہے the important feature of this movement movement are the earth move from west to east یہ بھائی west سے اس کی طرف move کرتی ہے اس کی جو speed of movement ہے وہ 30 km per minute ہے ٹھیک ہے اور earth take 24 hours to complete its one rotation یہ اپنا ایک چکر complete کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے اس کو درکار ہوتے ہیں rotational movement by the earth produced day and night اس کی جو rotational movement ہے وہ day اور night کو produce کرتی ہے یعنی کہ جب یہ اپنے ایکسز کے گھرد گھومتی ہے تو گھومنے کی وجہ سے کہیں دن ہو جاتا ہے تو کہیں رات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بہت اہم characteristic اور feature ہے کہ یہ day اور nights کو produce کرتی ہے rotation اب آتھ کرتے ہیں formation of days and nights days and nights کیسے فارم ہوتے ہیں days and nights are formed due to earth rotation ہا ٹھیک ہے earth کی روٹیشن کی وجہ سے فارم کرتے ہیں its half portion remain in front of sun جب اس کا آدھا پوشن سن کے سامنے ہوتا ہے for a specific time تھوڑے وقت کے لئے this half portion experience day وہ half portion جو ہے نا اس وقت دن ہوتا ہے جو پوشن سورج کے سامنے ہوتا ہے اس ٹھیک دن ہوتا ہے and the other half portion which is in darkness experience night اور جو دوسرا half portion ہے جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا بلکہ backward ہوتا ہے earth کا دوسرا portion ٹھیک ہے وہ رات کو experience کر رہا ہوتا ہے day and night are interchanged constantly due to the earth rotation زمین کی روٹیشن کے وجہ سے یہ interchange ہوتے ہیں اب formation of days and nights days and nights کیسے فارم ہوتے ہیں کہ زمین کا جو فرنٹ حصہ ہے جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے اور جو حصہ سورج کے سامنے نہیں آتا وہاں رات ہو جاتی ہے اب length of days and nights اب days and nights کی جو length ہے وہ کیسے اکپائی کی وہ سوری وہ کیسے میر کی جاتی ہے اب کبھی ہم کہتے ہیں سردیوں دن چھوٹے ہوتے ہیں دن بڑے ہوتے ہیں تو یہ وہ چکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں over earth is tilt at the angle of 66 half degree ہماری جو ارث ہے نا وہ tilt ہوتی ہے 66 degree due to this tilt the length of the day and night varies from time to time اس tilt کی وجہ سے length جو ہے وہ vary کر جاتی ہے ٹھیک ہے the tilt portion of the earth toward the sun has longer days اب جو tilt portion جب sun کے سامنے آ جاتا ہے تو days کے آجاتے longer ہو جاتے ہیں اور جب ہی وہ portion away from the sun sun سے دور ہو جاتا ہے تو shorten length of days یعنی کہ دنوں کی جو length وہ short ہو جاتی ہے تو tilt portion جو ہے نا earth کا وہ یہ فینومنا تیہ کرے گا in summer season the northern hemisphere has longer days and in winter the shorter hemisphere has shorter days in same hemisphere ٹھیک ہے hope یہ فینومنا آپ کو سمجھ آیا ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں earth کی rotation جو ہے نا وہ ایک اور effect produce کرتی ہے Coriolis effect the earth rotation also give rise to the Coriolis effect which cause moving air and ocean currents to curve and deflect in a particular direction this effect influence weather patterns and ocean direction ocean circulation بچوں Coriolis effect جو ہے نا یہ بھی earth کی rotation کی وجہ سے produce ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو produce ہونے کی جو cause ہیں وہ air اور ocean currents ہیں اور Coriolis effect جو ہے یہ weather pattern کو جو ہے میئر کرتا ہے یہ اس کا influence weather pattern سے بہت زیادہ ہے اور Coriolis effect جو ہے ocean circulation میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے Coriolis effect پیدا کس کی وجہ سے ہوتا ہے earth rotation کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہونا چاہی Coriolis effect ہو سکتا ہے شورٹ میں پوچھ لے آپ سے اب revolution کی بات کر لیتے ہیں so revolution the movement of the earth around the sun is called revolution جب earth جو ہے سورج کی گرد گھومے گی تو revolution ہوگا اور جب اپنے گرد گھومے گی تو rotation ہوگا the important feature of movement of this movement are the earth move around the sun in anti-clockwise means سورج کی گرد anti-clockwise move کرتی ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے the speed of the rotation of the earth around the sun is 30 km per second اور the earth complete its one revolution around the sun in 365 days and six years which is called one year the movement of movement produces seasonal variation on earth so revolution جانا یہ seasons produce کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ seasons کو produce کرنا 10 seasons are formed due to tilting of earth on its axis when earth tilt towards sun the northern hemisphere experience a longer days and the summer season and the same time southern hemisphere tilt away from the sun it experience shorter days and winter season after six months this prevailing condition appears بچو جو seasons ہیں وہ form ہوتے ہیں earth کے tilt ہونے کے ویسے جب تلٹ ہوتی ہے تو جو اس کا تلٹ پارٹ سورج کے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ long days پیدا ہوتے ہوں اور summer season میں یہ سپیشل ہوتا ہے اور winter میں opposite سالہ کچھ ٹھیک ہے اب ہم بات کریں the tides the earth moon revolution revolve around the earth once every 27.3 days the moon gravity pulls on the earth ocean causing the tides so tides کیسے پیدا ہوتی ہیں کہ جب جب moon اور sun جو ہے یہ زمین کی طرف gravitational pull ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے tides پیدا ہو جاتی ہیں so tides be revolution کا ایک important effect ہے اب ہم ڈسکس کریں گے earth satellite moon moon is the satellite of earth moon earth کا satellite ہے a celestial body that move around earth is called moon diameter is only one quarter that of earth اچھا جو چاند کا ڈیامیٹر ہے ایک چوتھا حسے کی جتنا ہے کیجب نہیں ہے middle moon is a solid rocky body with a diameter of three, four, seven, four kilometer and it is three, eight, four, four double zero km away from the earth यningar سے اتینی دور اتنا ڈسٹاس پر ہے اچھا ہے 明白 it takes 27 days to complete one round around the earth یہ زمین کے گرد 27 دنوں میں ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے the spinning time of the moon is same as the earth جیسے جیسے earth move کرے گی ویسے ویسے sun بھی move کرتا رہے گا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں cycles اور periods of moon the moon has several distinct periods اور cycles associated with its orbit and phases these periods help us to understand its behavior and its appearance in sky اب اس کے کچھ moon کی فیزیز ہے یہ ایک جیسے نہیں رہتا بلکہ یہ چینج ہوتا ہے اس کی شکل چینج ہوتی ہے اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو یہ چیزیں کی چینج ہوتی جاتی ہیں تو اب سیڈرل منت پڑھتے ہیں اور سنڈونک منت پڑھتے ہیں یہ دو منت پڑھتے ہیں سیڈرل منت کیا ہوتا ہے a month at this time it takes for moon to complete one orbit around the earth with respect to the fixed star it lasts approximately 27.32 days moon goes round the earth west to east اس میں جو ہے سیڈرل منت کے اندر moon west سے east کی طرف جاتا ہے اور سیڈرل منت میں 27 اور 32 days لگتے ہیں آگے بات کر رہیتے ہیں سنڈونک منت یعنی کہ لیونیر a سنڈونک منت is the time it takes for the moon to return to the same phase such as from one full moon to next full moon سنڈونک منت ایسا منت ہوتا ہے جس میں سورج کا اپنی first position کی طرف دوبارہ واپس آجانا اس کو سنڈونک منت یا لیونیر کہیں گے ٹھیک ہے یہ 29.5 days لیتا ہے ٹھیک ہے اپنی شیپ چینج کرنے میں ٹھیک ہے یعنی کہ original shape کی طرف original state کی طرف آنے میں یہ دو important cycles تھے phases تھے moon کے آگے ہم moon کی types types کو discuss کرتے ہیں phases اور types of moon the moon goes through series of phases as it orbits the earth جب moon زمین کے گرد گمتے تو بہت ساری اس کی phases اور جو ہیں produce ہوتی ہیں these phases are result of the changing relative positions of moon moon اپنی position change کرے گا تو کیا ہوگا اس کی phases بھی change ہوں گی اب earth and the sun the main phases of moon are followers اب اس کی main phases بڑھتے ہیں سب سے پہلے new moon new moon کب بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں during the new moon phase جب new moon phase start ہوتی ہے the moon is positioned between the earth and the sun جب moon جو ہے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتے ہیں تو کون سے phase بنتے ہیں new moon بنتے ہیں from earth the side of the moon that is eliminated by the sun اچھا جو sun ہے وہ eliminated ہو جاتا ہے sorry جو چاند ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے eliminated ہو جاتا ہے سورج کی وجہ سے اور اس کی appearance جو ہے dark shadow color کی ہو جاتی ہے ایک dark shadow disk بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں waxing gevoz کی the moon is more than half eliminated یعنی کہ اس میں جو چاند ہے نا وہ half eliminated یعنی کہ آدھا چمکتا ہے but it has not yet reached the full moon stage لیکن وہ full moon stage پر کبھی نہیں پہنچ پاتا this eliminated portion continue to grow during this phase اس پیز کے اندر اس کا جو یہ portion ہے یہ continue یعنی کہ چمکنا grow کرنا شروع ہو جاتا ہے استہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ full stage تک چلا جاتا ہے but with the passage of time فورا نہیں ہم بات کریں گے waxing crescent کی in this phase a small silver of the moon become visible and its appearance as a crescent shape اچھا جی اس phase کے اندر پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو moon ہے نا وہ small silver silver shape جو ہے silver color جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے ٹھیک and it appears as a crescent shape اور چاند کی شکر اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کا color silver ہو جاتا ہے ٹھیک زیادہ چمکنا شروع ہوتا ہے move away from the new moon position اور وہ new moon position کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اب ہم full moon کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے during the full moon phase the entire phase of the moon that is visible from the earth is eliminated by the sun اب اس phase میں کہہ کہ ہم اس میرے سے جو چاند نظر آرہ ہے وہ سورج کی وجہ سے پورا چمکنا شروع ہوتا ہے it appears as a complete circle پورا سرکل کی طرح ہوتا ہے and it is the brightest phase of lunar cycle یہ lunar cycle کی سب سے زیادہ brightest phase ہوتی ہے ٹھیک ہے full moon میں چاند سب سے زیادہ bright ہوتا ہے اور پورا سرکل کی فارم میں ہمیں زمین سے appear ہو رہا ہوتا سکائے میں تو یہ ہم نے moon کی phases یعنی کہ types پڑی کہ moon کیسی کیسی چھکلے اختیار کر لیتا ہے اس کا رنگ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں پڑی اب ہم lunar اور solar eclipse کے بارے میں پڑیں گے lunar eclipse کب ہوتا ہے lunar eclipse کیا ہے a lunar eclipse is occur when the earth passes between the sun جب زمین سورج اور چاند کی درمیان آجاتی ہے تب چاند گرہن لگتا ہے causing the shadow to be cast on the moon moon کے اوپر earth کا shadow cast ہونا شروع ہو جاتا ہے simply آپ یہ لکھ دیجئے گا جب زمین چاند اور سورج کی درمیان آجائے تو چاند گرہن لگتا اب اس کی نیوبرل لونر ایکلپس سورج سورج لونر ایکلپس کچھ ایک امیج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ٹھیک تو total لونر ایکلپس وہ ہے جہاں پورا زمین چاند کے سامنے آگئی ہے اور partial لونر ایکلپس یہ سیکنڈ پکچر ہے اور پی نیوبرل لونر ایکلپس تھرڈ پکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ لونر ایکلپس کی تین ٹائپس ہیں آگئی ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں سب سے پہلے مرپس total لونر ایکلپس in total لونر ایکلپس the earth come between sun and the moon یعنی total لونر ایکلپس تب لگتا جب زمین سورج اور چاند دا moon can take various shades red اور copper during this event یعنی کہ چاند اس کی شکل change ہو جاتی ہے this time referred as blood moon یعنی لال رنگ کا جو مون ہو جاتا ہے total لونر ایکلپس میں مون کا color red ہو جاتا ہے ہم بات کر لیتے ہے پارشل لونر ایکلپس کی پارشل دارکننگ وائل دا ریسٹ ریمین ایلومنیٹی اچھا جی جب چاند کا ایک پوشن جو ہے وہ ارث کی شیڈو کے سامنی آجاتا ہے اور دوسرا پوشن جو ہے وہ پیچھے اندھیرے میں رہتا ہے اور ایک چمکنے لگ جاتا ہے تو پارشل لونر ایکلپس لگتا موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور یہ والی جو ہے نا پی نیوبرل لیونر ایکلپس یہ والی جو اس کی ٹائپ ہے یہ باقی ٹائپ سے لیس نوٹی سیبل ہے اس کے بہت کم چانسیز ہوتے ہیں اب لیونر ایکلپس کے بارے میں آپ کو ایک اور بات کرتی جائے کہ اس کا کوئی سپیسیفک ٹائم نہیں ہے لیونر ایکلپس کی ٹائپس کا نہ لیونر ایکلپس کا کہ یہ کتنی ڈیوریشن لیتا ہے تو اس کی ڈیوریشن ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے کوئی سپیسیفک نہیں ہے ٹھیک ہے آگے ہم سولر ایکلپس کو ڈسکس کرتے ہیں سولر ایکلپس سولر ایکلپس اکر ونڈا مون پاسس بیٹوین ڈا آردھ اینڈا سن پارشلی اور کمپلیٹلی بلوکنگ ڈا سن لائٹ فرم ریچنگ اردھ تو بھائی سولر ایکلپس کب لگتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں تب جا کے سولر ایکلپس لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم کیا ہوتا ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ بلکل بلوک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور زمین تک نہیں پہنچ پاتی تو اب اس کی کچھ ٹائپس بھی سولر ایکلپس اس کی فور ٹائپس estomoe ecpsکی ٹھیک ہے total ett attackers persönlich और ھائ Pikezyu och hyper pushes hebatuular clicky سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں total ira clip ko in totaloda ایکلپس the moon completely covers the sun total solar eclipse میں جو چاند ہے پورے طریقے سے sun کو cover کر لیتا ہے block all its light پوری light برطب کوئی بھی روشنی نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے causing darkness to fall on the earth زمین پر مکمل اندھیرہ چھا جاتا ہے ٹھیک ہے the sun outer atmosphere and the solar corona become visible during this time is time of solar corona جو ہے نا وہی visible ہوتا ہے ہم نے solar corona کے بارے میں پڑھا تھا نا جب ہم sun کے بارے میں پڑھے تھے کہ corona ایک ایسی ایسا ایک feature ہے sun کا جو صرف lunar eclipse eclipse کے وقت ہی solar eclipse کے وقت ہی visible ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم partial solar eclipse کی بات کر لیتے ہیں تو during partial solar eclipse the moon cover only the portion of of the sun and appear as a partial disk from the earth یعنی کہ صرف partial solar eclipse کے اندر sun کا جو ہے صرف کچھ portion جو وہ cover ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باقی appear ڈسک باقی ڈسک کی فور میں earth پر appear ہونا شروع ہوئے تھا ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں annular solar eclipse کی تو during an annular solar eclipse the moon is position directly in front of the sun اچھا یہاں پر جو ہے moon sun کے بالکل position میں آ جاتا ہے but the moon appears slightly smaller in the sky than the sun لیکن چاند چھوٹا دکھتا ہے as a result a ring of fire effect invisible around the darkened sun سورج تو جب سورج dark ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک ring visible شروع ہو جاتا ہے ring ٹھیک ہے darkened جب sun ہوتا ہے نا اس کے سامنے moon آتا ہے تو ایک چھوٹا سا ring visible ہوئی تھا تو یہ annular solar eclipse کہلاتا ہے آگے hybrid solar eclipse یا total solar eclipse کی بات کرتے ہیں hybrid solar eclipse also known as annular total ٹھیک ہے eclipse transition between annular and solar between total and annular eclipse annular eclipse اور total eclipse کے درمیان جب transition ہوتی ہے along its path it start as a annular eclipse and change into a total eclipse پھر وہ annular eclipse میں ہوتا ہے تو total eclipse میں change ہو جاتا ہے along different parts of its path یعنی کہ اس کے جو پارٹس ہے نا سورج کے وہ different different appear ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے is hybrid solar eclipse کے اندر یہاں اس کی پورٹی فارمیشن change ہو جاتی ہے these various types of eclipse occur due to relative position and size of earth moon and sun in their orbits تو sun اور moon کے جو position جو change ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے eclipse پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے eclipse لگتے ہیں so students our unit is ended here آپ کے سائے topics cover ہو گئے ہیں اور wish you best of luck اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہو تو اپنے classmates کے ساتھ لازمی شیئر کریں thank you so much thanks for watching this video اللہ حافظ